چکے ہمارے تفضل آئیے سنن نسائی کے روایت ہے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا باراب عاظب رضی اللہ عنہ ساتھ رحبیس کے رابیوں فرمایت پر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاندوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ہم لوگ نماز کے لئے کھڑے ہوتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کاندوں اور سینوں پر ہاتھ پھیرتے ہوئے صفوں کے بیچ چلتے یہ امامت کا طریقہ بتا رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب صفحے بن جاتی تو برابین عاظیب رضی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صفحوں میں چلتے اور ہمارے سینوں اور کاندوں پر ہاتھ لگاتے ہیں سینہ باہر نہیں ہونا چاہیے اور کاندوں سے کاندے لگنا چاہیے ہے نا ایک صحابی اگر کھڑے تھے سینہ باہر نکال کر آپ نے کہا اپنے سینے کو پیچھے لے لو کیا تم امت میں اختلاف چاہتے ہو چونکہ سب سے باہر ہو رہا تھا ایک صحابی کو آپ نے دیکھ وہ جنگ کے میدان میں سینہ نکال کے چل رہا ہے آپ نے کہا یہ چال اللہ کو سب سے زیادہ ناپسند ہے جو سینہ نکال کے چلتا ہے جو آج کل ہمارا اسٹائل ہے بچوں کا سینہ نکالنا اسی کے لئے پوری بہنت ہو رہی سب سے زیادہ ناپسند ہے لیکن جنگ کے میدان میں نہیں جنگ کے میدان میں اللہ پسند کرتا ہے اسی چال کو سینہ باہر ہونا چاہیے لیکن عام حالت میں سینہ نوربل ہونا چاہیے صحابی کا ایک سینہ باہر تھا آپ نے اندر کروا ہے اسلام علیکم آپ نے ہمارے اسکام میں تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لئے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن نمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پہ جوڑنے کے لئے ویڈیو میں دیئے گئے آئی ڈیس کو سرچ کریں جزاک اللہ